موسیقی سنالی فگاٹ کی موت کو کافی دن بیٹھ گئے ہیں لیکن اب تک گوہ پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں مگر اب یہ معاملہ راجنیتک رنگ لیتا جا رہا ہے آج ہریانہ پہنچے دلی کے سی ایم ارویند کے جریوال اور پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان اپنے دورے کے پہلے دن ہی سنالی فگاٹ کے پریجروں سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے یہ ملاقات اسی فارم ہاؤس پر ہوئی جہاں کچھ دن پہلے سنالی کی موت کے ثبوت کھنگالنے کے لیے گوہ پولیس نے دستک دی تھی دلی اور پنجاب کے مکہ منتری کے سامنے بھی سنالی کے پریجروں نے سی بی آئی جانچ کی ہی مانگ اٹھائی سنالی کی بیٹی یشودرہ اور باقی سدسیوں نے آج کجریوال اور بھگونت مان کو سی بی آئی جانچ کروانے کو لے کر گیاپن بھی سومپا وہیں جب سی ایم کجریوال سنالی کے پریجروں سے ملاقات کر لوٹے تو انہوں نے یہ مدہ میڈیا کے سامنے بھی اٹھایا اور کہا کہ ہریانہ اور گوہ میں بی جی پی کی سرکار ہے کیندر میں بھی بھاچپا کی سرکار ہے اس معاملے میں سرکار کو فیصلہ لینے میں دکت کیوں ہو رہی ہے کیا کچھ کہا دلی کے مکہ منتری اربین کجریوال نے سنی جی کے پورے پریوار سے ملے ان کی جس طرح سے ہتیا کی گئی ہے اور جن سندےہہ سپد سرکمسٹانسز کے اندر ان کی ہتیا ہوئی ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے وہ ہمارے دیش کی بہت جانیمانی ہستی تھی ہمارے دیش کی بیٹی تھی ہماری بہن تھی پورا پریوار اس وقت بہت زیادہ صدمے میں ہے پورے پریوار کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا انیائے ہوا ہے پریوار کی بھی مانگ ہے پورے دیش کی بھی مانگ ہے کہ اس کی نشپکش جانچ ہونی چاہیے اور نشپکش جانچ تب ہی ہو سکتی ہے جب سی بی اے اس کے انویسٹیگیشن کرے گی گوہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے ہریانہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے کیندر میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے ایک ماتر دو منٹ کے اندر اگر وہ نرنے لے لیں تو یہ معاملہ جو ہے سی بی اے میں جا سکتا ہے اور سی بی اے میں جائے گا تو اس کی نشپکش جانچ ہوگی اور جو اصلی دوشی ہیں وہ سامنے آئیں گے ابھی پریوار سے جو بات ہوئی ان کو لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے پورے کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو دوشی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم بھی پوری مانگ کرتے ہیں کہ اس کو ترنس سی بی اے کو سوپا جائے اور اس میں نیائے ہو اور نشپکش جانچ ہو تاکہ پورے دیش کے سامنے پتا چل سکے کہ کون لوگ دوشی ہیں اور ان دوشیوں کو سک سے سک سزا دلوائی دلی کے سی اے مروند کیجریوال نے کہا کہ سونالی فوگاٹ کے پریوار کو انصاف ملنا چاہیے سی بی اے جانچ میں جتنی دیری ہوگی اتنا شک بڑے گا انہوں نے کہا کہ کئی آشنکائے ویکت کی جا رہی ہیں کہ بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بزنس مین شامل ہیں یہ سب شنکائیں سی بی اے کی جانچ میں صاف ہوں گی وہیں کیجریوال کے ساتھ سونالی کے گھرائے پنجاب کے سی اے بھگون تمان نے سونالی کے موت پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ سونالی کے پریوار کو اس کے جانے کا دکھ تو ہے ہی لیکن سونالی کے اوپر ڈرگز جیسے جھوٹے الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الزام لگا کر کالانکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پریوار کو تو پریوار کو اس بات کا بھی جیادہ دکھ ہے کہ ایک تو موت کا تو دکھ ہے ہی لیکن ساتھ میں جو الزام جھوٹے ایسے لگایا جا رہے ہیں کہ اوپر ڈرگز سے ایسی گھٹنا ہو گئی جب وہ تو نسپک جانچ کی ہم بھی کیونکہ آرون کیجیوال جی آج جہاں آئے ہیں اور ہم ان کے پریوار کو ملنے آئے تھے اور ان پریوار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک کوئی بی جے پی کا نیتا تو دور کی بات ہے کوئی پکشی بھی بی جے پی سپورٹر جو ہے وہ اس گھر میں نہیں آیا نہ ہی گھوہ میں ان کو ملے تو سی بے کی جانچ کی مانگ پریوار کر رہا ہے اور تینوں جگہ پہ کیندر میں گھوہ میں اور ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہے تو مجھے نہیں لگتا مجھے سمجھ نہیں آتی کون روک رہا ہے بیسے تو سی بے بھیجنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے لیکن اگر کوئی ایسی جانچ کرنی ہو تو پتہ نہیں کیوں ماملے کو دبایا جا رہا ہے لیکن دیش کی بیٹی تھی پارٹی جو مرجی ہو بچارک مدبید چلتے رہتے ہیں اسے پارٹ آف ڈیموکریسی پر دیش کی بیٹی کے ساتھ جو انیائے ہوا ہے اس کو انیائے ملنا چاہیے تاکہ پریوار والوں کو یہ تسلی ہو جائے اور ان کو یہ لگے کہ ہاں اس دیش میں انیائے ہوتا ہے بگونت مان نے بھی کیجریوال کی طرح سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا کی ویسے تو سرکار سی بی آئی کو بھیجنے میں ایک منٹ نہیں لگاتی لیکن آ جانے کیوں اس ماملے میں سرکار سی بی آئی کی جانچ نہیں کروا رہی بتا دے کی ارونت کیجریوال دو دن کے حریانہ دورے پر ہیں آج انہوں نے سب سے پہلے ہسار میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں سے ملاقات کی جس کے بعد ویس سیدھا سونالی فوگاٹ کے گھر پہنچے اور سونالی کے پریجنوں کو ہر سمبھف سائے تک آشواسن دیا ہسار سے سودھیر پانڈے پنجاب کیسری ٹی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد